اللہ اسرائیل کو غرط کرے ٹوئٹ کر دیا کام ہو گیا غرط ہو گیا سرائیل اور پیسہ تو بیسے بھی سپیجیالیٹی کو زیرو ہی کرتے ہیں نی کائن آ کانٹریکٹ انڈریڈیو ریس اس نار کانٹریکٹ اس نار لیگلی کریکی ولی کی اجازت ہوتی ہے اور لڑکی کی رضا بندی ہوتی ہے اسلام میں پاکستان ملٹا ہے پاکستان ملٹا ہے پاکستان میں ولی کی مرضی ہوتی ہے اور لڑکی سے جاستے لے رہے ہوتا ہے اگر آپ نے اپنے پاکستان آپ نے اپنے پاکستان پاکستان کو کیا ریب آئے کہ نیتن جہو کی کال آتی ہے بگر میں یہ اللہ نے ریٹ حکم دیا ہے کہ سب سے طاقتوار مسلمان تاکہ یہ ٹیکنالوجی ہے اس نے ایزی بھی کیا ہے ہر نسل پچھلی نسل کو واش کرتی ہے ان کی والی بلائی نہیں آنے دیں گے اپنے ہلے ارلی میریج کی رسپانسیمیلٹی زیادہ ہوتی ہے بیوی کو ڈیویلپ کرنا بیوییٹی کو ڈیویلپ کرنے سے پہلا فرزا اسلام سے زیادہ بڑا بوجھ کوئی نہیں ہے انسان کے اوپر آپ اس کو اپنی بیوی کو اگر ایسے سب کے سامنے دکھاؤ جس کو آپ صحیح کہیں گے اس کو وہ صحیح مانے گا جس چیز کو آپ صحیح کہیں گے وہ چیز کے لئے صحیح جس کو آپ کہیں گے ویلن وہ اس کے لئے صحیح مزدہ بھی دشمن سوچیں کتنی طاقت آپ کے پاس یہ بھی تو کسی کے بچے ہی تھی چھوٹا سا نواز ہی تھی امیجن کرنے تھا وہ بھی تو معصوم سا بچے ہی ہو پہ یہودی کی کوئی سادش نہیں ہے یہ مسلمان باپ اور مسلمان ماں یہ دو نمبر ہے سوچیں تاکت میں اور اپنی اصلیت میں تھا بات ہے جب وہ عورت کو پرٹیٹ کر رہا ہوتا ہے لڑکی کو کام بھی نہیں ہے اللہ نے دو نرکی کو یاشی کر رہی ہے انہیں مسلم ہوتے ہیں عربین مسلم ہم سے وہ سوال نہیں ہونا تھا ہم سے تو سوال بہت بڑا ہوتا ہے ازلان سے صرف اس کا اپنا نمبر سے اس کا اپنی بچے کا اور آپ صرف تینوں کا تو آپ تو گئے ہیں اس کی سیوی نہیں پتا مگر آپ اس کو گوٹ ڈال اس کا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے کسی اور کی سوچ آپ کے اندر آئی بھی ہے اس نہ رہا بیگ پرابلم مگر اگر مسلمان نمہ غیر مسلم چور مل گیا تو آپ تو تباہ ہوگی اگر یہ کام نہ کیا تو اتنے ہی بڑا پھر تباہی بھی ہے ہیلو سو السلام علیکم ایرئیون کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک تھاک ہیں سو ویلکم ٹو اینادر اپیسوڈ آف اصد ٹاکس سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ جلدی شادی اگر کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے اس کے بینیفٹس کی ہے اور بچوں کی پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے تو مختلف ٹاپک آج ہمارے پاس تو جو آج ہمارے پاس گیسٹ ہیں وہ ہیں طرف کے محتاج نہیں ہیں آپ کو گریلزمن کو ضرور دیکھتے ہوں گے تو ان کا نام ہے ساحل عدیم بھائی میں ان کو ساحل بھائی بولتا ہوں ساحل بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ آپ سنہیں کیا لے الحمدللہ اللہ کا شکر ٹھیک تھاک اور ساحل بھائی کیا ہو رہا ہے آچھکر بہت کچھ ہو رہا ہے بہت کچھ ہو رہا ہے ساحل بھائی میں سب سے پہلے سیدھے ایک ٹاپک پہ آوں گا جو ایک کونسپٹ ہے 18 سال کی عمر کی شادی کہ 18 سال کی عمر میں شادی کرنی چاہیے کافی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے کافی لوگ بولتے ہیں اچھی بات ہے تو آپ کا کی خیال ہے اس بارے میں جو لوگ بولتے ہیں کہ 18 سال وہ 18 سال کو کہیں سے بلوکوت کی عمر کہتے ہوں کس کی عمر؟ بالگ ہو جانے کیا جی جی ٹھیک ہے لیگل لیگل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اے تھڑا اردو میں جانا کمزور ہوں جی تو جو اٹھارہ سال ہے نا اس کے پچھے کوئی سائنس نہیں ہے اٹھارہ سال کیوں؟ ٹھیک ہے ایسا کیا ہوتا ہے اٹھارہ سال میں جو آپ بالگ ہو جاتے ہیں؟ کبھی پوچھنا آپ کو جو اعتراض آئے ہوں گے نا آپ کی شادی پہ جی بلکل وہ یہ ہی تھے کہ اٹھارہ سال کا کیوں نہیں لڑکا ہے لڑکی بلکل تو جو بھی یہ پوچھتے نا کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی کر لیے تو اسے یہ پوچھا کریں کہ اٹھارہ سال میں ایسا کیا ہوتا ہے سوائے یہ کہ آپ نے کوئی قانون بنا لیا ہوا ہے گربرستی کا بلکل پندرہ سال نے بنا دو چودہ میں بنا لو بلکل پچیس نے بنا ہونا اٹھارہ کیوں؟ بڑھانا ہی ہے تو کسی کو اس کا جواب نہیں آتا کیونکہ یہ اپنے ان پیر صاحب کے اوپر بیعت ہوئے ہیں جو کوئی سوڈن میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے وہ سو سال سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور جو اصلی عمر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسم کے اندر اس کے دماغ کی ڈیویلپنٹ میں بتائی ہوئی ہے کہ کون سائج دماغ کا حصہ بنتا ہے کون سائج دماغ کا حصہ کس کام کا ہے اور جیسے ہی آپ کو پرچھے لے کے شعور کا جو ہے نا سینٹر بن گیا ہے ریشنیل ساری ریشنیل ڈیویلپ ہو رہا ہے یہ اس کو پی فرنٹل کورٹیکس بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بارویں سال میں بنتا ہے ٹھیک ہے یارویں سال میں شروع ہو جاتا ہے کچھ کا جلدی بھی ہو جاتا ہے کچھ کا تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے مگر بارویں تیرمیں سال کے بیچ میں شروع ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ سوچنے کی صلاحیت ہے آپ کے اندر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ملکل تو بھر یہ ایج ہے جس میں آپ فیصلے کر سکتے ہیں اور جب آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی شادی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں بچے ہو جانے کے بعد آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچہ کوئی بھی بچہ یعنی کہ کوئی بھی اگر وہ بالک ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنے آج ہے اس کو میچور ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے یا کوئی ایج نہیں ہے سپیسیفک ایج نہیں ہے کہ اٹھارہ سال کی عمر ہی جی ہاں میں اخیل یہ اٹھارہ سال کے پر ضرب لگا رہا تھا نا کہ اٹھارہ سال کا کوئی ایسا جی بلکل مگر شادی جلدی ہی ہونی چاہیے جلدی ہی ہونی چاہیے اور اس سے بھی پہلے شعور جلدی آنا چاہیے اگر آپ شعور نہیں دے رہے ہیں تو پھر شادی نہ کرے بیسے پچاس سال کی عمر ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پندرہ سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں سولہ سال کی عمر میں بھی کر سکتے ہیں جب شعور آ جائے ہاں اگر اچھا آسان کرتا ہوں اگر فتوہ سمجھ آئے نا اسلام کا جی تو آپ شادی اقابل ہو گئے اوکی ٹھیک ہے سمجھ آئے گی فتوہ کیسے کیوں یہ فتوہ آیا ہے اس فتوے کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے ٹھیک ہے آسان کریں بتا رہا ہوں مگر لڑکے کے اوپر اور بڑے معاملات ہوتے ہیں نا شادی کے بعد تو شعور اس چیز کا تو نہیں ہے خالی کے فتوہ سمجھنا ہے اس چیز کا بھی ہے کہ آدمی کے اوپر کیا شوہر کے اوپر کیا فتاوا ہیں اس نے کیسے اپنی بیوی کو ڈیولپ کرنا ہے اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا ہے اس نے معاشیات اور معاشیات دونوں کو کیسے لے کے چلنا ہے بلکل دیکھیں یہ آدمی کے کام ہے نا آدمی لیڈرشپ رول میں ہے تو اس نے پھر یہ سارے انتظامات کر کے دینے اپنے گھر والوں کے لیے تو جب انتظامات کرنے قابل ہوگا تو اس شعور کو جس کو میں آپ کو شعور کہہ رہا ہوں اس میں اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اتنی بڑی سمیتاری لینی ہے کوئی بھی کمی کو تاہیر آگئی تو میرے سے سوال ہوگا نا بیوی کو یا بچوں کو تو کوئی بھی کمی نہ رہے اس قابلیت میں آنے کے لیے آپ کے معاشرتیات کے اندر سوشل سیکٹر کے اندر آپ اس لیول پہ سٹینڈ کرتے ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو پروٹیٹ کر سکیں بلکل جب اپنی بیوی کو ہی نہیں پروٹیٹ کر سکتا تو اس کو یہ ذمہ ہی نہیں دینا چاہیے یہ اس لڑکے کے ساتھ بھی جاتی ہے بلکل صحیح بار جب اس لڑکہ اس قابل ہوگے وہ بیوی کو پروٹیٹ کر سکے ان کا مطلب ہے کہ وہ ایکنومکلی فینینشلی فیزیکلی مینٹلی چاروں ایریاز کے اندر وہ most of all سپیریچولی سٹرونگ ہے تو جب کہیں جا کے وہ پروٹیٹ کر سکے گا خالی جسم کو تو نہیں پروٹیٹ کرنا ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے تو روٹی کا پروٹیٹ کرنا ہوتا ہے پروٹیکشن کہ آپ نے بس روٹی کا پروٹیٹ کرنا ہوتا ہے بلکل اس کی روحانیت کو بھی پروٹیٹ کرتے ہیں اس کی ایموشنیلیٹی کے پروٹیٹ کرتے ہیں یہ ساری چیزوں کو شعور کہتے ہیں اور اس کے پر فتحوہ ہیں پہلے سے یہ فتحوہ سمجھ لیں تو پھر آپ شادی کے قابل ہیں وہ آپ جس برزی عمر میں کرنا ہے اب یہ کافی میں نے دیکھی ہیں لڑکے جو بولتے ہیں اپنے گھر وہ لوکوں آپ کو کہ میری شادی کریں یعنی کہ میں ہینڈل کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں مگر وہ فینینشلی صحیح سے سٹیبل نہیں ہوتے باقی ساری چیزیں اگر سٹیبل ہیں اور فینینشل سٹیبل نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہے تمام طرح پیرنٹس کو کہ وہ شادی میں اس وقت سے نہ کریں اگر ان کو پتا ہے کہ یہ عالی معاملہ ہے جو کہ وہ ڈیولپ کر رہا ہے شادی پہلے کر دیں اور بیٹی کو بشک اپنے باپ کے گھر میں ہی پلتے رہنے دونوں آدمی لڑکی کا باپ اور لڑکی کا شوہر مل کے ڈیولپ کریں گے یہ سارا معاملہ یہ میرا آپ نہیں رہا ہے مگر اس کے دوسری فلپ سائیڈ یہ ہے کہ پھر لڑکے پھر کچھ کریں گے ان کو پتا ہوگا کہ آپ تو شادی بھی ہو گئی ہے میری بی بی اپنے باپ کے گھر پہ رہ رہی ہے تو اس کو اس کو پھر سوچتی ہو جائے گی اس کام میں آئے گی اور وہ کرے گا ہی نہیں کچھ تو یہ پریشر لڑکے پر جان کے ڈالا جاتا ہے کہ چلو اپنے پیروں پر کھڑے ہو اس سے اور بھی چیزیں اس کی ڈیولپ ہوتی ہیں کہ آپ کو گھات گھات کا پانی پینا پڑتا ہے آپ کی سینس تیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہوتا ہے ڈیل کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ شادی کے بعد تو اس لئے طرح لڑکے پھر پریشر ڈالا جاتا ہے کہ اس کو پیسے بنانے تو پیسے بنانے میں کافی ساری چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو ایک قسم کی اچھے بات بھی ہے مگر اگر آپ کو اس کو کرٹیریہ بنائیں گے تو یہ نحصت ہے نا پھر ہم نے صرف اس کو کرٹیریہ بنا لیا اور ہم سمجھتے ہیں جس نے پیسے بنا لیا اس کو باقی سارے کام آتا ہے حالانکہ وہ بہت کل فارغ ہوتا ہے بلکل اور جو سب سے زیادہ نقصان ہو کرتا ہے وہ اس کی دین کو اس کی لڑکی کی سپیرچوالٹی کو زیرو کر دیتا ہو اور پیسہ تو بیسے بھی سپیرچوالٹی کو زیرو ہی کرتا ہے اگر پیسہ صرف بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی دینی اجھان کے اگر آپ کے پاس ریسورسز آنا شروع ہو تو زیادہ تر پیسے والے لوگ دین سے اتنی دور ہیں جی بالکل سمجھیں سو اس کی یہ بچ ہے اس کے پیچھے سو یہ بڑے احتیاط سے یہ یہ پورے کے پورے نقشہ نگاری کرنی چاہیے کہ میجر کیسے کرنا ہے ایک لڑکی ہے لڑکے کو سیسے اور جو گھر والے لڑکیوں کی زبردستی شادی کروا دیتے چھوٹے عمر میں کہ بس لڑکی ابھی دیکھیں نا اگر آپ زیادہ تر میجوریٹی میں مائنسٹ دیکھیں جب بھی زبردستی کا لفظ آئے گا وہ نکاح نکاح نہیں ہے وہ نکاح نکاح نہیں ہے کیونکہ لڑکی اور لڑکے دونوں کی پسند اور رضمندی سے شادی ہوتی ہے اگر وہ قبول نہیں کر رہی اور زبردستی ہے تو وہ قبول یہ تھا ہی نہیں نا بالکل صحیح بات تو یہ تو کلیر ہوگی یہ بہت سے احتیاط رکھیں یہ ان مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں ان سے میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ کا ڈر رہا ہے وہ بیٹی کو پریشر ڈالیں گے بیٹی پریشر میں دعا کر مان رہی ہے اس کو ڈیوریس بولتے ہیں اسلام میں بھی یہی اسلام نے ہی تو سکھایا ہم سب کو کہ اگر آپ نے کسی پس بزردستی تلوار لٹکائی بھی اور اس نے ہاں بھی بول دیا تو وہ ہاں اصل میں ہاں نہیں ہے تو کسی بھی قسم کی تلوار نہیں لٹکا سکتے اس کو بلائک میل نہیں کر سکتے کہ وہ ہاں بول دیں اور بات کی بات میں دیکھیں گے بات پھر اصلی والی بات میں دیکھیں گے ہم آخرت والی بات میں وہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت کیا کے آپ نے سو میں مفتی نہیں ہوں میں فتوہ نہیں دے رہا ہوں اگر آپ کسی ذی شعور مفتی سے فتوہ لیں گے تو آپ کو بتا دے گا کہ یہ اس میں تو لڑکی کی رضبندی تھی نہیں اسے زبدستی ہوئی اس کے ساتھ بغیر رضبندی کے یاد اکھے کہا ولی کی مرضی ہوتی ہے ولی کی اجازت ہوتی ہے اور لڑکی کی رضبندی ہوتی ہے اسلام میں پاکستان میں الٹا ہے پاکستان میں الٹا ہے بلکل پاکستان میں ولی کی مرضی ہوتی ہے اور لڑکی سے اجازتیں لے رہے ہوتے ہیں یہ بلکل تو حدیث بڑی کلیر ہے اگر ولی نہیں بھی ہے تو آپ ولی مقرر کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سکیلٹن ریڈی ہے بطلہ انفرسٹرکچر ہے شادی کا اور یہ کام ہے لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرے گی لڑک اپنے باپ اپنی پسند سے شادی کرے گی اپنی رضبندی دے گی وہ اس کے باپ کی رضبندی کے اوپر پٹھا کے لڑکی کی رضبندی کو اسیوم نہیں کبھی کیا جائے گا بالک لڑکی اس لئے بالک بالک یہ ہے بالک کمت ہو تو یہ اگر لڑکے کو پتا ہے یا یہ لڑکی کو پتا ہے تو اس طرح کی حرکت ہونے نہیں دے گی اسلام کا ٹکے کا شعور نہیں ہمیں اور لڑکی بھی کہتی ہے کہ ہاں یہ اب کچھ ٹھیک چل رہے ہیں آپ کیا کریں ہمارا کلچر ہی ایسا ہے کلچر میں تو نہیں انتہان تو آپ نے دینے ہیں اسلام کے کلچر کے نہیں دینے ہیں آپ نے تو یہ بہت ضروری مسئلہ ہے یہ لڑکیوں کو بھی پتا ہو کہ یہ یہ جائز نہ جائز پر بات آ سکتی ہے اس کو اتنا آسان نہ لیں بہت ہی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے ابھی میری بھی جلدی شادی ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ کو بھی ابھی ابھی پتا چلا ٹھیک ہے آپ شوق بھی ہوئے آئی تینک کہ مجھے سن کے نہیں آپ بائیس سال کے ہیں جی میں بائیس سال کے میں بائیس کرنا تو میری بیٹی تھی اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ نہیں شوق نہیں آپ کو پتا نہیں تھا تو آپ نے ایک دم سے دیکھا اچھا آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ کا بیٹا بھی ہے تو وہ مجھے تھوڑا ایسا لگا تو ابھی دیکھیں جلدی عمر میں شادی ہوگی لڑکی تو آپ اس کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی لائف شادی کیسے گزارے ٹھیک ہے جو اس کی شادی بھی ٹھیک رہے اور گھر والے بھی ٹھیک رہے بی بی کی عمر کی آپ کی میری بی بی کی عمر مجھ سے ایک سال چھوٹی ہے وہ وہ ٹونٹی ون کی ہیں جی ہاں سب سے پہلا تو یہ چار پانچ کوڈنٹس سمجھ لیں جی کہ انسان کے سپیرچول سیلف اموشنل سیلف منٹل سیلف اور فیزیکل سیلف جی ان چار کھڑکیوں سے پوری طریقے سے اپنے پرسپیکٹیو کو ڈیویلپ کریں یہ چار کے چار کوڈنٹس کے اوپر بیگم کو ڈیویلپ کرنا پہلا کام ہے آپ کا یہ آدمی کا فرض ہوتا ہے بی بی کو ڈیویلپ کرنا بی بی بیٹی کو ڈیویلپ کرنے سے پہلا فرض ہے اس کو قوام بولتے ہیں لیڈرشپ آپ کے پاس ہے آپ نے بی 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 ڈیویلپ کرنی ہے بیلکل بیٹیوں کی طرح آپ کے بھی عمر نہیں ہے آپ تو اللہ نے آپ کو بچے دیتی ہیں تو آپ کو سینس آنا شروع ہو جائے گی کہ بچہ ڈیویلپ کیسے ہوتا ہے اسی طریقے سے بی 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 کو بھی ڈیویلپ کیے جاتا ہے اب آپ اور دونوں وہ ایک ہی عمر کے ہیں اور اگلے دس سال کی کیا ریکوائیمنٹس ہیں مسئلہ یہ کہ آپ اس وقت اپنی بچے کا نام کیا ہے ازلان ازلان تو ازلان کی دس سال کی تروجیکٹری تو آپ دیکھ رہے ہیں جی بلکل وگر آپ دبیس کی دیکھ رہے ہوں انشاءاللہ وگر آپ بیگم کا نام کیا نمرا تو نمرا کی نہیں دیکھ رہے سمجھ رہے ہیں نمرا کی اپنی ایڈنٹی تھی بلکل وہ آپ ازلان کی ایڈنٹی کے پیچھے نمرا کی ایڈنٹی اگر چھپا دیا آپ نے تو ازلان کو بھی آپ نے پوری طریقے سے زیرو کر دیا بلکل ایسے یہ سو ابھی تو اگلے ساتھ ساتھ آٹھ سال تک جو نمرا کی سپیوریچول سلف ہے وہ ازلان کی سپیوریچول سلف کا کیپ ہے کیا کا لیمٹ ہے اگر نمرا کی سپیوریچولیٹی ڈیولپ نہیں ہوئی اس کی آئی کیو نہ ڈیولپ ہوا اس کا ایموشنل سلف کمپلیٹ نہ ہوئی تو ازلان کو تباہ کر دی ہو در تر قوم پاکستان میں ہماری ماں نے تباہ کر دی ہوئی ہے وہ اپنے سارے غم اپنے بچوں پر لاد دیتی ہیں یہاں تک اپنے شور کے ساتھ کو مسئلہ ہوتا سب سے پہلا بیٹنس اس کا بچہ بنا لیتی ہے جب کمال بنایا پاکستانی ماں اپنے بچوں کو ان کو پتا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ایموشنل سلف اور منٹل سلف میں زیرو تھی زیرو تھی ان کے باپوں نے نہیں ڈیولپ کیا تھا اس کے بعد شہروں نے نہیں کیا اس کے بعد دونوں نے اپنے بچے تباہ کر اسی طریقے سے سائیکل کنٹینیو رہتی اس لئے پاکستانی زیادت تر جو پاکستانی وہ چھوٹا سوچتے کچھ چھوٹا سوچتا ہے تو اس کی منٹل سلف نہیں ہوتی یہ بات آپ نے بہت اچھی کیا ہے اور ہاریزونٹل چلنے کے خیر آپ کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں سو آپ کا کیا کام ہے سب سے پہلے نمرا کے اگلے دس سال کا پلین آپ کے پاس ہونا چاہیے ہر قسم کی سکل ہر قسم کی سنس ہر قسم کا نالج یہ جو ضرورت ہے اگلے دس سال کی مسائل کو اگلے پچاس سال کی مسائل کو ڈیل کرنے کا اپنے اور اسلان کے اور باقی کے بچوں کے جاب کے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ پلین لکھ ہوگا اس ٹیبل پہ دونوں میہم بھی بیٹھ کے کریں گے اور ہزار ایسی چیزیں جو آپ کو نہیں آتی ہوگی آپ که ہے آپ فسیلیٹیٹ کریں گے اس پہ انویسمنٹ کریں گے لٹلی you'll hire teachers you'll hire training material books I don't know what you have to do سب کچھ کرنا پڑے گا early marriage کی responsibility زیادہ ہوتی ہے یاد ہوتی ہے کیونکہ آپ کو under developed بھی ملتی ہے under developed شہر ملتا ہے لیٹ شادی کے یہ نقصان نہیں ہوتے آپ developed جو بھی غلط develop ہوگے جو بھی ہوگیا so it's fun it's fun to learn with your wife to grow up with your wife that's ساتھ آپ مل کے چلتے ہو ہم اگر پروفیشنل طریقے سے نا مطلب اس کو اس کو casual نہیں لینا ایک ایک coordinate lock ہوگا ایک ایک سال کے objectives lock ہوگے objectives نہیں meet ہو رہے تو رویں گے اگر دونوں بیٹھ کے اکٹھے سمجھے بہت بڑا نقصان رہا ہے کس کا اسلان کا سمجھتے رہے so آپ دونوں develop نہیں ہو رہے تو اسلان develop نہیں ہو سکتا آپ نے کیا سمجھ لیا کہ آپ کا بچہ اس سے کم ہے جس جگہ پہ آپ ہیں یہ اصول ہے اگر آپ نے اپنی جگہ نہ بدلی اور اپنی اپنی پیسٹی نہ بڑھائی اس کی نہیں بڑھ سکتی کوئی سکول کالیج اس اموشنیلیٹی سے اس کپیسٹی سے انہینس نہیں کرے گا جس سیکلوڈوجیکل کپیسٹی میں مہ باپ کی ایکیومیلیٹیو ایوریج ہوتی ہے مہ باپ کی ایکیومیلیٹیو ایوریج بچوں کی سیکلوڈوجیکل کپیسٹی بناتی اب آپ دونوں کی کیا آپ اور کپیسٹی بناتی اس وقت آپ اس کا مذہب بنانا ہے تھرڈ ایوری سوچیں بچہ اپنا مذہب آپ باقی چیز بہت چھوٹی ہوتی جو آپ کہیں گے وہ بن جائے گا جس کو آپ صحیح کہیں گے اس کو وہ صحیح بنے گا جس چیز کو آپ صحیح کہیں گے وہ چیز کے لئے صحیح ہوگی جس کو آپ کہیں گے ویلن وہ اس کے لئے ساری عمرت دشمن سوچیں کتنی طاقت آپ کے پاس یہ میں ابھی بتا دوں اگر آپ یہ نہیں اگر آپ اس لئے آپ سے سوال ہونا ہے آخرت میں آپ سے وہ سوال ہونا ہے آپ دونوں میہ بی بی سے بلکل اور اس سے کم سوال ہونا ہے ازلان کی غلطی کا سوال ازلان سے بھی ہونا ہے اور ازلان کی امی سے بھی ہونا ہے اور آپ سے بھی ہونا ہے بلکل ازلان کی امی کی غلطی کا سوال ازلان کی امی سے بھی ہونا ہے اور آپ سے بھی ہونا ہے اور آپ سے آپ کی غلطی کا بھی سوال بھی ہونا ہے نمرا کی بھی اور ازلان کی بھی ان دونوں سے ایک ازلان سے صرف اس کا اپنا نمرا سے اس کا اور اپنے بچے کا اور آپ سے ان تینوں کا تو آپ تو گئے آپ نے پلانٹ نہ کیا تو آپ گئے تو میں گیا سمجھ رہی جو مرد ہونے کے فائدے ہم اٹھاتے ہیں نا وہ مفت میں نہیں آتے اس کی قیمت آئے سمجھ رہے ہیں مرد ہونے کے قیمت بہت زیادہ ہے یہ عورتوں کو سمجھ نہیں آرہی بلکل ہمیں اتنی ہیوی قیمت دینی ہے تب شادیاں کریں اگر ابھی تو پہلی ہوئی ہے آپ کی بلکل سمجھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ پہلی چلی چلی نہیں وہ آپ جتنی مرضی کریں اور ہم سہیں گی پہلے کانشیس ہو جائیں جی جی بلکل ابھی تو پہلی ہوئی جیسے میرے پلان ہے ابھی تین چار گھڑے کے نہیں جو بھی پلان ہے اس کا پلان پورا کریں تو باقی اگلے کے لئے باقی اگلے کے لئے سوچوں سے آج کر کے جو بھی ہزبینڈ کا پرسپیکٹیو آپ دیکھیں گے ان کا بس کیا ہے ہزبینڈ کا پورا کرنا بینا جو بھی ہے ضرورت پوری کر دو تو یہ ہزبینڈ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں آج کل کے میں نے دیکھا ہے میں نے خود جو ہے نا ایکسپیڈنس کی ہے فرائز حقوق نہیں سوری جی فرائز فرائز بولیں گی ہم فرائز فرائز نا جی فرائز آپ ہی بتا رہے ہیں جی جی فرائز نہیں مجھے رگا حقوق تھی روٹی کپڑا مکان جی بلٹی روٹی کپڑا مکان یہی ہے کہ آپ کا کیس میں کہنا ہے اچھے دیتونے روٹی کپڑا مکان آپ کی بیسکس ہیں جی کے علاوہ تو آپ انسان آپ نے تو انسانوں کی ستا سیکھ رہا دیا نا یہ نہیں پورا کر رہے تو جی بغیر روٹی کے تو بلکل بہت بہت انسانیوں دینے تو آپ نے نا اصل میں نا شادی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے سو سال کے لیے ایک فوجی عورتی آگر کے دنیا میں جائے جتنے ہی بچے ہیں شادی کا مقصد بچے ہوتا ہے بچے نہیں ہوتا کہ بچے پیدا کرنے شادی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ دنیا کے مسائل میں کانٹریبیوٹ کرنا کہ حل کرنے میں کانٹریبوشن دینا شروع ہو گئے بلکل اگر آپ مسائل حل نہیں کر رہے تو آپ مسئلہ ہیں ٹھیک ہے آپ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اور لوگوں کی شعور develop کر کے اور شادیاں کرا بچے پیدا کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کے بچوں کے پیدا کیے گئے مسائل حل کریں گے بیٹھ کے اوکی تو اگر آپ پیدا کرنے کے لیے آپ پیدا کرنے کے لیے یا تو آپ پیدا کرنے کے لیے یا پھر آپ کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کسی اور مسلمان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑ رہے ہیں ٹھیک 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 سمجھ رہے ہیں سمجھ گیا جیسے ابھی نواز شریف کے مسائل کو سالو کرنے کے لیے ہمیں اگلی جنریشن پوری لگے گی مشرف کے لیے ایک پوری جنریشن لگے گی یہ بھی تو کسی کے بچے ہی تھی چھوٹا سا نواز شریف سے imagine کریں وہ بھی تو معصوم سا بچے ہی ہوگا اس کی امی ابو نے دیکھیں کیا غدر مچایا کہ اب یہ حالت ہوئی ہے بڑے ہو کے بچے میں نواز شریف ایسے تو نہیں پیدا ہوا تھا وہ بھی ازلان تھا جی جی بلکل سمجھ گئے مگر اب وہ کیا ہے وہ اس چیز کو صحیح سمجھتا جو ہے کچھ سوچیں اس نے پھر اپنے بچے پیدا ہے کہ اس کو ہیرو بھی سمجھتے بلکل کتنا بڑا وشیس سائیکل ہے سمجھتے ہیں اب یہ کیوں ہوتا ہے سوچیں پیچھے سوشلی ڈیویلپ کی گئی ہوتی نا بلکل ماں باپ کی ماں باپ کی ٹھیک ہے باب آپ نے ووٹ ڈالا ہے بیچ میں پروفیشنل لیٹ ہے میں نے ووٹ جی بلکل کس کو عمران خان اب یہ دیکھیں آپ جانتے ہیں عمران خان کو پرسنل ہی نہیں ویسے جانتے ہیں ویسے بھی یعنی کہ اس کا ریسرچ کی بارے میں عمران خان خلی نام پتا ہے یا تصویری پتا ہے دیکھ کے پھچانے ہیں عمران خان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا جانتے ہیں کہ کون ہے جی جی یہ جانتا ہوں کون ہے تو اس کو کیا ووٹ ڈالا ہے کیا کیا اس نے کیونکہ مجھے لگتا ہے ایک وائبز آتی ہیں نا پوزیٹیف وائبز 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 پوزیٹیف وائبز پوزیٹیف وائبز آتی ہیں عمران خان اس لیے آپ اس کو ووٹ ڈال دی ہیں اور کسی سے نہیں آتی شباش ایک سوچ نہیں ڈیویلپ ہوئی بھی نا عمران خان کی نا جو میجر اجیومیٹ تھی جس ٹائم وہ کار رہا تھا اس نے ہمارے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اچھا وہ اس کی ورلڈ کپ کرکٹ کو جتانے والی نا جی بلکل شوکت خانم جب بنا تھا اس وقت بھی آپ پیدا نہیں ہوئے کب بنے شوکت خانم ہسپتال جو جی کب بنے وہ وہ جب بھی بنے ہو اچھا میں شاید پیدا ہوں مگر پتا نہیں ہے اپنا ایٹیز سے پیدا ہوں ایک ہوتا ہے نا ضائع نہ جائے ڈالنے کسی کو جو پوزیٹیو وائب ذاتی تھی اچھا سنے میں کچھ اور مقصد تھا یہ آپ پولٹک سے بات آگئے سمجھانے کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بندے جس کے باہرے میں آپ کو اس کی سینی نہیں پتا بلکل مگر آپ اس کو ووٹ ڈال اس کا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے کسی اور کی سوچ آپ کے اندر آئی ہوئے بلکل آپ بغیر سوچے سمجھے کسی ایسے بندے کو صحیح کہہ رہے ہیں جو اس کے لوگ صحیح کہہ رہے ہیں جو آپ کے آس پاس ہوں گے بلکل صحیح بات جنہوں نے تاجف کی ہوگی جی ایسا ہی ہے so that's the disqualification of a muslim man not a qualification of a muslim man a muslim man جس نے بچہ پیدا کر لیا ہے اس کی بیوی ہے اس کے ذمہ داری ہیں اس کی qualification کے لیے بہت بڑی بہت بڑا بوجھ اسلام سے زیادہ بڑا بوجھ کوئی نہیں ہے انسان کے اوپر exactly اسلام پریس کرتا ہے آپ کو مطلب آپ کو total overall کرنا پڑے گا اپنا آپ یہی ہم ہندو ہوتے یا buddhist ہوتے تو کوئی بات نہیں سب نہ دیکھ برا نہ کر برا نہ سن برا کہاں لکھا ہے گیتہ میں لکھا ہے اسلام میں کیا ہے عمر بال معروف وہ معروف وہ نہیں جہاں میں دیکھ برا ہاتھ سے روگ پہلے پاولین کرسچینٹی میں کیا ہے اگر صرف عمر بال معروف کرو اور اگر کوئی گھائی پہ برائی دیکھ لو for example تو اس کو برا جانو اسلام کا کہتا ہے جہاں برائی دیکھو جاگے ہاتھ سے پکڑ لو اس سے زیادہ pressing philosophy ہو سکتی ہے اتنا بڑا ذمہ دیتی ہمیں ہر بندہ پولیس مین ہر مسلمان آرمی مین ہر بندہ آرمی مین ہر بندہ پولیٹیشن ہر مسلمان پولیٹیشن یہ کوئی آزلان کا آگے ترجیکٹری کیسے دیکھنی ہے آپ نے اب دیکھ لیں کیا تیاری چاہیے اس کے لئے آپ نے فوجی بھی تیار کرنا ہے پولیس والا بھی تیار کرنا ہے پولیٹیشن بھی تیار کرنا ہے بزنس کا لیڈر بھی تیار کرنا ہے اچھا یہ چاروں منیمم میرٹ ہے مسلمان کا اللہ نے ریٹ حکم دیا ہے کہ سب سے طاقتوار مسلمان بنو ورنہ اسلام میں نہیں آئے ہو یہ حکم ہے جو مسائل ہیں جتنے مسائل اس وقت دنیا میں وہ تو کمزور لاچار کمی کمین بچے بچارے مارے کیا کریں گے کمیاں دے بال تو نہیں سمال سکتی اسلام کو بلکل وہ تو پوجہ پارٹی کریں گے اسرائیل کی یہ جو سعودی عرب والے کر رہے ہیں بلکل یہ جتنے بھی عرب کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اسرائیل کی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں اور کس کی کر رہے ہیں ہم بھی مسلمان بھی امریکہ کی پوجہ پارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ امریکہ پاکستان تو کیوں کیونکہ میرے اور آپ کے گھر میں سے طاقت نہیں نکل رہی یہ چار چیز ہیں جن کو آپ نے پکڑنا ہے یہ طاقت کی اب یہ آپ نے بات کی تھی کہ جیسے ہم پوجہ پارٹ کر رہے ہیں آپ پہ بیٹھ کے امریکہ وغیرہ کیا آپ نے بھی بات کی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہودی یا امریکہ جو بھی ہے یہودی ہم بسیکلی بولیں گے وہ بھی ایک وجہ ہے کس چیز کی اس چیز کی کہ انہوں نے ٹیک آور کر لیا ورلڈ پہ اور روکنے کی یعنی کہ ٹیکنالوجی اب بھی آپ دیکھ لیں نہیں میٹھا یہودی کی کوئی سادش نہیں ہے یہ مسلمان باپ اور مسلمان ماں یہ دو نمبر ہے اس وقت یہودیوں کی سادش تو میری امی نے مجھے کمزوری نہیں دی سمجھ رہے ہیں یہودی نے تو نہیں کہا تھا میرے اببو کو کہ اس کو اسلام سے دور کرو بلکل یس سمجھ رہے ہیں یا کسی یہودی کو جاننے والا ہو میری امی یا اببو کا کوئی تو بتاتا ہوں میں بھی یہودیوں نے سادش کی آپ کی امی اور آپ کے اببو نے جو آپ کو اسلام دیا ہے یا روکا ہے وہ کسی ریب آئے کے یا نیتن جہو کی کال آتی ہے بھگر میں بلکل یہ ہم نے خود روکا ہوا ہے پاکستان کی امی پاکستان کا بو اگر یہ ریل اسلام پہ لڑکا اور لڑکی کو پروان چڑھائے گا تو کام ہو جائے گا ایک نسل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا آپ کی جنریشن جو ہے وہ فیسینیشن چیسر ہے I get it it's okay ہر جنریشن میں ایک ریاکشٹیف سائکالوجی ہوتی ہے پیشلی نسل آپ سے بلکل پیشلی نسل میری ہے آپ کی ہے بلکل ہم نے دو نمری کی ہے تو اب آپ ہمارے ریاکشن میں ایک اور کام کریں گے جو ہم نہیں کر سکے ایسا ریاکشن بدلہ لیں گے اب ہم سے ہر نسل لیتی ہے بدلہ نفسیات میں ہر نسل پیشلی نسل کو واش کرتی ہے کہ ان کی والی برائی نہیں آنے دیں گے اپنے اندر بلکل نئی برائی لے کر آتی ہے وہ تو آتی دس اور لاتی ہے مگر اچھائی بھی لاتی ہے برائی بھی لاتی ہے آپ کی اپنی ایک گیم پلان بنتا ہے پھر وہ نیچرل سیکھولوجیکل ایولوشن اف دی مائن اس لئے آپ کی جنریشن کو جن زی بولتے ہیں ٹھیک ہے جن زی نے وہ کام کرنے جن زی جو وہ کام کرنے سپیشلی وہ کام نہیں کرنے جو کہ ہم نے کیے تھے اور وہ علیہ کام ضرور کرنے جو ہم نے نہیں کیے تھے جو نہیں کیے تھے اور وہ اسے بھی ورسہ مگر اس کے لئے جو خاص لیول اور شعور چاہیے تھا وہ آپ کے پاس ابھی تک آئی نہیں ہوئی آپ کے پاس ایج نہیں ہوئی اگر ایج اتنی ہے باعتدرہ کہ نالیج ہونا چاہیے تھا وہ کے پاس جی بلکہ وہ آپ نے ضائع کیے ٹھیک ہے آٹھ نو سال تو آپ کے اٹھارہ سال کے در شادی کیے جی اٹھارہ سال کا پہلے فکر کب جانتے تھے آپ نمرا کو نمرا کو میں ملا تھا شادی سے تقریبا زیادہ ٹائم نہیں کوئی فائدہ ہو جاتا بلکل سمجھ رہے ہیں سو اس نالیج سیٹ کو آپ ہی ری ایکٹیویٹی کوئی بات نہیں اچھی بات ہے ملاقات ہوگی اللہ کی انتوکہ تو نہیں ہے میں اور آپ یہ بات خود سوچیں میری اور آپ کی اس بات کی وجہ سے اب جو بیج میں آپ کے ذہن میں بھو رہا ہوں اس کا فائدہ ازنان کو ہونا ضروری ہے ہونا ضروری ہے بلکل اکی اور مجھے آپ انڈرسٹینڈ اس کے خلاف جو کہ اللہ رسول کی بات ہے جی بلکل اس کو چیک کرنا آپ نے کہ واقعی یہ آیت قرآن میں لکھی ہے ایسی لکھی جیسے واقعی ہاتھ سے روکنا واقعی حدیث میں اس طرح واقعی خیرال امہ کا ٹائٹل قرآن میں ایسی مسلمانوں کو دیا گیا جب آپ یہ چیک کریں اس کے بعد رسپونسیبیلٹی اون بھی کرنی پڑے گی اس اون کرنے کے بچے ایک خاص تکلیف ہونی ہے آپ کو سستی چھوڑنی پڑے گی فیزیکل لائف چینج ہوگی سپیرچل لائف چینج ہوگی اموشنل لائف چینج ہوگی it's a big change big change اور آپ کی جنریشن میں چینج کے خلاف ایک proper movement کی بھی ہے کیونکہ یہ سوفیں ہیں نا اس سے ہلتے ہیں یہ جنزی کیوں کیونکہ یہ آگیا آپ کے پاس میرے پاس یہ نہیں سا جا میں آپ کی عمر خیر آپ کی عمر میں میرے پاس بھی یہ آگیا تھا چلیں بارہ سمجھ گیا نا بار جی سمجھ گیا سو ازلان کو کچھ ایسے کام نہیں کرنا دینے جو کہ نیچلی آپ کے سیکلالوجیکل میک اپ کو تباہ کرنے کی مشینیں تھی ارگینکلی ڈیولپ کرنا آپ نے اس کو اور وہ تمام طرح فائدہ لے گا جو آپ کی جنریشن اور بھی جنریشن میں ٹھیک کام ہوئے تھے اور وہ سارے نقصانات پہلے سے پلوٹ کرنے اسی ٹیبل پر دنمیہ بیوی نے کہ جو اس نے یا سمارٹ سکرین نے یا جو بھی ہم نے کیا دنیا وہ اس کو پہلے بارہ سال تک پہلے بارہ سال تک آپ نے یہ کام نہیں کرنے دینا اس کو اچھا ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنا جتنے پی ایس جی نمرا پہ لگائی یہ تھی کا مطلب ہے جتنی ریسرچ کر رہے تھے جی ریسرچ ہوئے پڑھ رہے تھے آپ نمرا کو پڑھ رہے تھے نمرا کو پڑھ رہا تھا اتنا اسلام پڑھ رہا تھا پڑھتا تو ابھی فائدہ ہوتا اس کو فائدہ ہی فائدہ تھے بلکل یہ بات آپ کی اگرم درست ہے ایک 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 دن کیمتی ہے آپ کے ایک ایک دن کیمتی ہے اسلام میں شٹی نہیں ہوتی تو کوئی ایسا دن نہ گزرے جو پچھلے دن سے اور آپ کے دن میں امپروومنٹ نہ لے کیا رہا نمرا اسلام کی ڈریکٹ حدیث ہے کہ ایک دن آپ کا آج گزرے ویکال سے بہتر ہونا ضروری ہے اچھا you have to be in a forward motion اور اسلام میں ہے نا جی جی اسلام میں جی بلکل اسلام نہیں نہیں مجھے لائف میں بھی اسلام کی لائف میں اسلام کی لائف تو لائف میں ہی ہوا ہے جی جی ٹھیک 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 physical emotional mental spiritual چارہ کوارڈنٹس میں آپ کی ایمپروومنٹ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی یہ میجر کرنی پڑتی ہے کیسے نہیں آئے گی خودی یا دوسرے کو میاں بھی بیٹھ کے دلاثے نہ دیتے رہے کہ ہاں آج بہتر ہوا ہے کل سے یا کوئی نئی بات سیکھ لی یہ جو پرانے بابوں نے ہی کیا تھا آج کچھ نیا سیکھ لیا کیا اس سیکھا ہوتا ہے شفاق احمد کی کوئی quotation سمجھ رہے ہیں سیکھنے کا طریقہ بتا رہا تو کیا ہے تیس سال میں ذرا تنٹیٹیو بتا رہا تھوڑا سا آگے بھی چلتا ہے مگر تیس سال تیس سال بعد کے جو مسائل ہیں وہ بھی پوچھ لیں میں وہ بھی بتا دوں گا یہ پاڈکیس کا وہ پوائنٹ نہیں ہے پلوٹ کر لیں ازلان کو جو آنے ہیں اس ان مسائل کے حل کرنے کے لیے کون کون سے instrument ضروری تھے skill آپ کو بیگم کو کون کون سی sense چاہیے تھی کون کون سی knowledge sex چاہیے تھی وہ اگر آ رہے ہیں تو آج گزرے وے کل سے بہتر ہے اس کا کچھ percentage gain کیے آپ نے تو بہتر ہے اگر اس کا کچھ percentage gain نہیں کیا تو وہ علم ان غیر نافی انہیں کہ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ بس for example میں نے کوئی ایسی skill سیکھ لیا کوئی تعلق واست نہیں میرے مسائل کے ساتھ جانا میں نے swimming Olympics swimming کے لیے تھا اور میں ہاکی کی practice کرتا رہا ہوں آج so Olympics میں کوئی gold medal کا فائدہ وہ نہیں ملے گا مجھے میں نے ایک دن بلکہ swimming کا ضائع کیا سرپ اپنی تسلی کے لیے کہ میں نے ہاکی کے لیے بلکل اسلام میں ایسا ہی ہے آپ نے ان مسائل کا حل دیکھنا ہے ان مسائل کو دیکھنا پڑ اگر if you cannot see the problems اگر آپ مسئل نظر نہیں آ رہے تیس سال تو آپ شادیہ قابل نہیں ہوئے اگر مسئل نظر آ رہے ہیں ابھی بھی شادیہ قابل نہیں ہوئے اور ان کے حل کا نہیں پتہ تو آپ لڑکی چوز یا لڑکا چوز کرنے یہ قابل نہیں ہوئے شادیہ قابل نہیں ہوئے شادیہ قابل ہونا پھر لڑکے کو qualify لڑکی کو qualify کرنا یہ الگ الگ levels ہیں اگر آپ لڑکی ڈونڈ رہے آپ کسی اور میں تو آپ ایک دوسرے کو اسلام سے دور کرنے کی سب سے بہترین مشین یہ اگجٹی بھی نہیں کلیر تھا اور اس کا مینجر ہی نہیں کلیر تھا اس پروجیکٹ کا مینجر بھی نہیں پڑا تھا تو بغیر سی وی کے ہائر کر لیا اس کے بات نوکری نہیں بنا لیتے تو نوکری تو نہیں بنانی پڑے کیونکہ وہ بچاری یا بچارہ کسی اور بغیر کسی سی وی کیا ہے سمجھ رہے اس دس بار ہم گلی میں کھڑے ہوں اس گر دیوار بنا بنا ہم ایک کمپری تو نہیں کھڑی کر سکتے ملکل تو ہم ایسی شادیاں کر رہے سمجھ رہے بغیر کسی مقصد کی کھٹھ ہو گئے میں اور یہ ہے وہ اچھے شکل کے لڑکی ہے اچھے شکل کا لڑکا ہے یا پیسے زیادہ اس کے پاس اس کا کوئی مقصد نہیں چی ہو نا اسلام نیر ستارہ نا روشنی نکلتی ستارہ خاص دریکشن میں اسلام is a vector islam is not a scalar vector is not a is a direction okay okay is an energy towards a direction direction is reverse engineer so is not a haphazard being a good human being is not a vector okay being a good human being is a scalar anybody could be a good human being without any reason but being a Muslim is a vector it is direction direction is direction means that a direction is that a reverse engineer because it is the way that is the to a direction move to a direction the ہونے ہیں جو بھی جتنے بھی داس بیس پیچاس سال ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے پہلے تیاری کرنی ہے کہ وہ المصالی لیل کر سکے اس سے پہلے مر گئے تو آپ فاتح بیلکل آپ تو ایک خاص ڈریکشن موو کر رہے تھے ایک بندہ نے ڈریکشن ہی نہیں پلوٹ کی بھی تو وہ مسلمان نہیں مسلمان ہی نہیں ہے اسے تو بہتر مدد تریسہ مسلمان تھی بیلکل کیونکہ وہ ایک good human being میں ہزار ایسے کام کر رہے تھے جو ہم as good muslim میں کرتا بھی نہیں ہے صحیح بات کیونکہ ہم نے good muslim کی اور muslim کی definition ہی غلط کی بھی ہے so once you are ready to know the problems you are ready to get married then once you know the solutions then you are ready to choose a woman or a man اور لڑکیوں کے لئے تو especially کیونکہ لڑکیوں نے independent ہو کے کافی سارے کام کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے so اگر آپ نے غلط بندہ چوز کر لیا ہے اور آپ کو ڈریکشن پتا تھی تو آپ تو ماری گئی آپ کی depression guaranteed ہے آپ کو نفسیاتی emotional بیماریاں guaranteed ہیں guaranteed ہیں کیونکہ آپ جیل میں ہیں آدمی جیل میں نہیں جاتا یا رکھئے گا آدمی ایک ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ وارڈن ہے وارڈن جیل میں نہیں ہوتا okay yes okay yes تو اگر آپ کو غیر مسلم نمہ مسلمان نمہ غیر مسلم عورت مل گئی ہے it's not a big problem اگر اگر مسلمان نمہ غیر مسلم شور مل گئی ہے تو آپ تو تباہ ہو گئی you understand the bigger problem here now now this is a problem you better solve because you are the warden بالکل and if you are not directed towards islam and directed towards a solution of a problem that you and your kids and your wife is going to solve then you are the problem بری پھر تو آپ پہ وہ سوال ہونا چاہیی جو گانٹا نمہ غیر بارڈن کے اوپر سوال ہوتا ہے تو نے ایک مسلمان جرکمال بنائی ہوئی تھی دیکھ ہے so میں actually جب آپ نے بولا تھا نا کہ تم نے وہ پیچھے اتنا islam پڑھ لیتے تو میں ابھی بھی regret کرتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ابھی بھی recently میں نے islam کو follow کرنا start کیا میں جھوٹ کی بولوں کیونکہ آج سے اگر آپ دو تین سال پہلے چلے جاؤ ٹھیک ہے تو نمازیں بھی پوری نہیں تھی میری ٹھیک ہے so میں نے start کیا follow کرنا islam کو تو آہستہ آہستہ جو ہے نا میں نے پھر ایک i used to make a vlog family vlogs ٹھیک ہے میں family vlogs بناتا تھا جس میں پوری family آتی تھی ٹھیک ہے پورا گھر میں جو بھی ہو رہا ہے پورا دن family vlogs میں کیا ہوتا تھا daily vlogs 30 days میں 30 vlogs مجھے upload کرنے ٹھیک ہے اس میں ہر دن مجھے اپنا دکھانے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس میں family بھی include ہے سب کچھ include ٹھیک ہے تو اب اس family vlogs کو جو ہے نا میں نے quit کیا کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا اپنے اپنی آپ اس کو اپنی بیوی کو اگر ایسے سب کے سامنے دکھاؤ تو اس کو die use ورڈ میں آ جاتا ہے وہ ٹھیک ہے تو میں نے جو نا family vlogs quit کیا کیوں آتا ہے die use ورڈ میں کیوں آتا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا اب ہمیں نہیں پتا ہمیں لاکھوں دنیا دیکھ رہی ہے لاکھوں ابھی views ہزاروں لاکھوں میں views آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ کو نہیں پتا کہ ہر بندے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو آگے بولیں بھے ہر بندے کی دماغ میں کیا چل رہا ہے آپ کو تو نہیں پتا تو اس سے اچھا اگر آپ دکھاؤ گی نہیں تو نہ بندہ سوچے نہ بندے کی کبھی دماغ میں آئے گا اس سے کیا ہوتا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں بیوی کو دیکھ کے کچھ بھی سوچ سکتے ہیں مجھے تو نہیں پتا اس سے ہوتا کیا ہے اس سے ہوتا کیا ہے جی سوچ develop کرو نا جی بالکل اس سے ہوتا ہے یہ کہ ان کو گناہ ملتا ہے اور ہمیں بھی ملتا ہے کیونکہ ہماری وجہ سے وہ یہ سوچ رہے ہیں ہماری میری وجہ سے سوچ رہے ہیں اگر میں اپنی وائف کو دکھاؤں گا نہیں تو وہ سوچیں گے بھی نہیں دیکھیں اس پر نا میں کسی اور نشست میں آپ کے ساتھ تفصیل سے یہ بات کروں گا جی بتائیں بہت تفصیل ہے اس کی کہ وہ کتنا غلط ہے اور کیوں غلط ہے جی بالکل یہاں میں میں اتنی سی باتا دوں کہ ساتھ بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میری عورت اوکے اگر انفلوینس اگر اگر ایک آخری اس سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بات کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ سعید نے یہ بات کی ہے اور میری غیرت سعید کی غیرت سے کئی زیادہ ہے یہ ملیون ٹائموں کا خرام ہے دیکھتا نا بڑا ہے اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کہہ شاہد ہمائے کہ اللہ کی غیرت میری غیرت سے کئی ہزار کروڑ گناہ زیادہ ہے بالکل اللہ تعالیٰ کتنی ناپسند ہے یہ بات بالکل یہاں تک میں رکھوں گا اس کی تفصیل نفسیاتی طور پر ہے آپ نہیں باہتے ہیں آپ ایک مسرکلین اور ملے ہائے اگر آپ یہ والی چیز Shiny سألاؤ کر رہے ہوں اور میں جانس کے ساتھ بات کر رہے ہیں میں میں نے سائینس کی طرف سے بتا رہا ہوں میں اسلام کی طرح لیں بتا دیا آپ کو اسلام جسم کو پولتا نہیں سمجھتا ہے جس نے مشین بنائی ہے اس نے قرآن لکھا ہے بالکل تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا اس بات کو آدمی کی عورت اس کی مسرکل میں ہو اور سٹل اس کی اس کے اندر اس پرٹیکشن میں بریچیز ہو تو آپ کی اپنی نفسیات تباہ ہو چکی ہوئی ہے you are a psychological patient if you do not understand this or cannot uphold this this fort جس میں اب اپنی عورت کو پرٹیٹ کر رہے ہیں if anything you're going against it اب میں اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کرتے ابھی آپ کے ذہن میں ہزار سوال بھی آ سکتے ہوں گے مگر یہ موقع اور یہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے کسی اور دن لمبی تفصیل سے میں بتاؤں گا کہ how غیرہ of the man is an innate natural gift to the man آدمی اپنی طاقت میں اور اپنی اصلیت میں تباہتا ہے جب وہ عورت کو پرٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جسم کو آدمی جسم کو آدمی اپنی اصلی self میں آتا ہے اس کا contentment اور satisfaction ہوتے جب وہ عورت کو پرٹیٹ کر رہا ہوتا ہے یہ natural human psychology کی basic disposition ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو harness کرتے ہوئے یہ فرائز آدمی پر ڈال دی ہے کہ تو انہیں آپ کو protect کرنا ہے بس کا مطلب ہے کہ اپنی self کو practice کرے گا تو تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوں سواب ہو رہا ہوں بلکل کیونکہ اللہ کا حکم آگیا ہے جی so it's that simple of a concept جو آدمیوں کو سمجھنی آ رہا اور چونکہ زہرہ تر لوگ جو کام کر رہے ہوتے نا تو بچے سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے جی تو آپ نے زہرہ تر لوگوں کو یہی حکتیں کرتے دیکھا تھا وہ زہرہ تر لوگوں تھے جو کارڈیشنز کی ویوز پر ملینز دے رہے تھے جی تو آپ نے سوچا ہے یہ صحیح ہے بلکل اور نہ ہی اممہ بنے اس کے خلاف کوئی آیت یا حدیث یا موریلٹی کی چھڑی ماری ہے آپ کو اس پر بلکل تو آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے جو زہرہ تر لوگ تھے وہ ٹھیک ہو کہ ٹھیک کا مطلب ہوتا ہے موریلی کریکٹ موریلٹی جی آپ نے اس کو موریلی اس کو انڈر دہ امبریلہ موریلٹی پریکٹس کی جو بھی آپ نے ویڈیوز بنائی تھی اور جب انسان اس لیول پہ آگے بریچ کرتا یہ بریچ ہے وہ جس میں بریچ بول رہا تھا آپ کے ساکھلوجیکل ڈیتھ ہو چکی بھی ہے یہ میں آپ زیادہ تفصیل اس لیے نہیں دیکھتا ہے جس کے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ سٹرکچر سمجھ آ رہا ہے یہ ہے ایسیٰ لیلکل جو بھی عورتیں سن رہی ان کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں جو لڑکا سن رہا ہے اس کو اندر سے کومن سنس کی بات لگ رہی ہے یہ فرق ہے آدمی عورت کی نفسیات آدمی اپنی اصلی اوقات میں آتا ہی تابہ جب وہ پرٹیٹ کر رہا ہوتا ہے پیدائشی بچہ لڑکا کسی اور نفسیات میں پل رہا ہوتا ہے اور لڑکی کسی اور پر بل رہتی ہے عورت اپنی سیلف مطابہ آتی ہے جب اس کا اپنا آدمی جو بھی اس کا محرم ہے باپ اسپیشلی باپ وہ اس کو پرٹیٹ کر رہا ہوتا ہے she goes into that feminine self بلکل یہ اب عورتوں کو سمجھا رہے گی یہ اتنی سی اتنی بیسک سی کانسپٹس ہیں اور لوگوں کو اللہ نظری نہیں آرہا ہے سب کے اندر صحیح بات اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھائی ہوئی ہے یہ آدمی کی یہ صفت خدایی یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گفت ہے یاد اخنا اللہ تعالیٰ is the biggest of all protectors ملکل so a man when he protects he comes that close to the maker جس بندے سے یہ کام نہیں ہوا اس جگہ پہ breach کر گیا اس نے تو تار تار کر دیا اپنی سیلف بھی اپنے ڈیپننٹس کو بھی وہ تو دشمن ہے اللہ ملکل مطلب مجھے ایک مشین ملی تھی ٹینک ملا تھا مجھے اور ٹینک میں نے اپنی فور پہ چلا دیا بلکل سوچیں اگر مجھے ٹینک نہ ملا تھا میں کم نقصان کرتا مجھے اتنی بڑی مشین ملی تھی اور میں نے اس کا گولہ اپنے ہی بچوں میں مار دیا مطلب مطلب جب پروٹیکٹر پروٹیکشن چھوڑ دینا تو تب اصل نقصان ہوتا ہے صحیح بات ہے وہ اللہ بندہ پروٹیکشن چھوڑ دی جس کی ڈیوٹی نہیں تھی سیکیورٹی گارڈ حملہ کر دینا آپ کے اوپر تب اصل نقصان ہوتا ہے بلکل کیونکہ کام تھا سیکیورٹی دینا صحیح بات ہے باقی ساحل بھائی اس کا تو جب آپ نے دے دیا ابھی آپ کی ایک جو ہے نا ایک کلپ بہت وائرل ہوا تھا جس نے مجھے بہت ٹچ کیا تھا پرسنلی وہ میرا فیس ٹو فیس مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بیٹھ کے پاڈکاس بھی کروں گا جب وہ کلپ دیکھا تھا تو اس کلپ سے میں نے آپ کو فالو کرنا سٹارٹ کیا تھا آپ کا وہ کلپ تھا کہ یہی جنریشن ہے یہی جنریشن ہے جنت کمانے کی لوٹری ہے کمالو جنریشن نہیں وقت ہے وقت سوری وقت یہ وہ زمانہ ہے جی زمانہ ہے وہ وقت تو اس کے پیچھے آپ کا کیا مقصد ہے یا آپ نے ایسا کیوں بولتا ہے بیسک سٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ آپ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت میں پیدا ہوتے تو آپ دین کا کوئی ایک پہر بھی ضائع کر دیتا ہے تو دوزخ میں جاتے آپ سمجھے اتنا کریکٹ کر دیا تھا نبی علیہ السلام نے اپنا جو زمانہ تھا کو کرون اولہ بولتے اور مگر جن جتنا کٹھن کام ہوتا ہے اتن زیادہ عجر ہوتا اس کا اس وقت اسلام کو نافذ کرنا کٹھن ہے بلکل سمجھے تو جتنا زیادہ بوجھ جمپے پڑھاوا ہے اس وقت بے دینیت کا لا دینیت کا اور غلط بے رہ روی کا اس کو ٹھیک کرنا اتنا ہی بڑا آجر ہے تو یہ لٹری ہے اگر ہم بہت ہی نیک زمانے میں پیدا ہوتے تو ایک غلطی پہ بھی مارے جاتے ہیں اب ہم بد زمانے میں ہیں اب ہماری ایک نیکی کرونوں کرون نیکییں لکھے جائیں نبی علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ سے کہا کہ میرے بھائیوں نے ابھی آنا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بھائی نہیں نبی علیہ السلام نے کہا نہیں آپ میرے بھائی نہیں آپ میرے ساتھی ہیں میرے بھائی آئیں گے اس ٹائم پہ جو مجھے بغیر دیکھے میرے پر مان لیں گے اور میرے کام کو سر انجام دیں گے ٹھیک ہے سو یہ ہے ہمارا وہ ٹائم جس میں آپ کو پرچھلے گے لٹری کتنی بڑی ہے صحیح بات لٹری کا مطلب سمجھ لیں آپ اگر یہ کام نہ کیا پورے انتظام کو رائج کرنے کا فالو کرنے کا یا پھلانے کا قائم کرنے کا نہ فالو کرنا نہ پھلانا یہ بچوں کا کام ہوتا ہے جو آپ نے بولا ہے ابھی ٹھیک ہے چلیں بڑوں کا بھی ہوگا ویلشیر والوں کا خواتین کا ہوگا آدمی کا کام نہیں ہے آدمی کا کام رائج کرنا ہے باقی کو کام کیا ہے جو آپ نے بولا ہے فالو رائج ہو گیا تو فالو ہوگا اور پھلانا آدمی کا کام ہوتا ہے رائج کرنا طاقت ملتی اس لئے ہے کہ چلو انتظام مطلب سسٹم ایمپلیمنٹ کرو اوکے اوکے لڑکانی کیسے بول سکتے ہیں لڑکیوں کا کام ہوتا ہے میں کیسے لادمی سے لڑوں جا کے لڑکی کو کام بھی نہیں ہے اللہ نے لڑکی کو یاشی کرائی ہے بس اجتناب کر گناہ نہ کریں بچے گی ہمیں تو یہ کہ ہم گناہ نہ کر آدمی نہیں بچنے والا آدمی کو ثواب کرنے پڑیں گے بڑے والے so you are the implementer of the system a girl is not the implementer of the system you know بچ گئی ہے وہ اور میں نہیں بچنے والا میں نے کہا نا آدمی ہونے کے قیمت ہے قیمت آدمی ہونے کے قیمت دینی پڑے گی سی 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 اچھا دوسری بات یہ میں نے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو آپ نے جیسے کہ بولا تھا کہ تیکنولوجی نے ہمیں ادھر ادھر لٹا دیے بس ہمیں وہ کر دی ہے ادھر 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 کیا ادھر ادھر لٹا دیے اس سوپے میں نہیں میں سوتا مجھے لٹا دیے تو آپ کو کیا لگتے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو یہ تیکنولوجی ہے اس نے ایزی بھی کیا ہے کیا اسلام کو پھلانا کیسے کہ ابھی آپ دیکھیں بیٹھے بیٹھے ابھی ہم یہ پوڈکاسٹ کر رہے ہیں جو آپ نے اتنی نالج دی ہے ماشاءاللہ سے وہ ابھی ہزاروں یا ہزاروں بندے دیکھے گی کروڑوں لوگ ہزاروں لاکھوں بندے دیکھیں گے تو یہ ایزی نہیں ہوا آپ سوچ تو دیکھے گی پھر کیا کرے گی تو پھر فالو کرے گی کیسے آپ کی بات سن کے نالج میں اضافہ ہوگا اور نالج میں اضافہ ہوگیا پھر کیا کرے گی پھر ان کو فالو کرے گی شاید کیسے جیسے آپ نے بولا کرنے کو نہیں سوفیت سے اٹھنا پڑے گا اوکی فالو کرنے کے لیے وہ تو اٹھنا ہی پڑے گا ہاں تو وہ نہیں اٹھے نا آپ لوگ اوکی سمجھ رہے ہیں صحیح 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 یہ ہے مسئلہ کروڑوں لوگوں تک پرگام تو پہنچا دیا ہم نے ٹیکنالجی نے مگر اس ٹیکنالجی نے سوفیت کا غلام بھی تو بنا دیا نا غلام تو بنا دیا مگر اگر آپ حدیث دیکھیں کافی جو مولوی ہیں مفتی وغیرہ وہ کافی حدیثیں قرآن بھی قرآن کی آیتیں بھی پہنچا رہے ہیں لوگوں تک وہ لوگوں تک پہنچانا ان کی نالج میں اضافہ یہی بہت ایک نیکی کا ایک سواپ کا کام نہیں ہے یہ سٹینڈرز پر نہیں بیٹا رہا یہ ہے دو نمبری جو پہلی نسلوں نے کیا ہمارے ساتھ کہ اٹلیسٹ اتنا تو اٹلیسٹ میں نہیں اس کے لحاظ سے کافی نہیں نا بیٹا اور دوزخ میں چھوک دیا بچوں کو ہم نے پھلا کیسے وہ لوگ جن کو پتہ ہی نہیں دے اسلام کا وہ پھر بچ جائیں گے ہمیں لاکھوں لوگوں کو اسلام سمجھا دیا مگر ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ان سے سوال بھی ہو جانا ہے اور وہ ہمیں اس دن کو اتران گے کیوں بتایتا ہے ہم پہ سوال ہوگی اب سمجھ رہے ہیں سمجھ گیا ایکٹیویٹ کرنا مقصد ہے یہ تشمین ہے آپ کا آپ کے بچوں کا سوفا نہیں تکنالوجی تکنالوجی کے فائدے ہیں نقصان میں نے بتا دیا میں اس وقت اس لئے بات کر رہا ہوں کہ کاہلی جو ہے آپ کی جنریشن ہے وہ سوچنے کو مطلب میں نے سوچ لیا کہ کام اچھا ہے اس کو اچیومنٹ سمجھنا شروع ہو گئی یہ جنزی کی سب سے بڑا سب سے بڑا اور cause of all disorders mother of all syndroms بالکل you think you know something and you think job is done job has not even begun ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا کام ابھی آپ کے نالج میں ہے آپ نے اس کا کرنا ہے جی جی اور آپ کی جنریشن پتہ ہے کر رہی اس وقت جی اللہ اسرائیل کو غرت کرے ٹویٹ کر دیا کام ہو گیا غرض ہو گیا آپ لوگوں نے مران خان کو بھی ایڈ ہویا ٹویٹر پہ انقلابہ ہے کچھ ہوا ہی نہیں نیچے نواز شریف پھر بن گیا پرائم منسٹر سمجھے مگر دیکھیں نا ابھی ہم بیٹھے بیٹھے کر بھی اس کیا سکتے یہ سوچ ہے جسے مرواز ایسے ایک بات کرو اگر کوئی آپ کسی یوت کو بجا کے بولتے ہیں کہ اٹھ جا اسرائیل میں یہ کر وہ کر وہ تو آنی آنی ہے وہ تو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے پاکستان آرمی کی بات کر رہا ہوں کیا ہوگا پاکستان آرمی یوت کو یہ کہنا ہے مجھے لگا امام میدی نہیں وہ اسرائیل بھی نہیں آنے امام میدی وہ ہم پہ آنے صحیح صحیح اتنی نہیں ایچیویمنٹ اسرائیل کی برائی میں جتنی ہم نے کیا کہاں پہ تھی بات کہاں چلی گیا یوت کو طریقہ سیکھیں کہ پاکستان آرمی کو اسرائیل کیسے بھیجا دا ہے طریقہ ہے اس کا اس کو پولیٹکس مولتے ہیں وہ سیکھیں وہ ٹوٹر سے نہیں ہوتی صحیح سمجھیں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں یہ دشمن ہے یہاں پہ فلسطینی مر رہے ہیں ان مسلمانوں کے صوفوں پہ فلسطینی بچے مر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں غزہ کی گلیوں میں مر رہے ہیں ابھی دیکھیں ابھی آپ نے بولا کہ ہمیں رستہ دکھانا ہی ہے وہ کچھ ایسا نہیں میں غلط نہیں بول رہا میرے یہ مطلب ہے آپ کی طرف سے یہ ایک دم سے رینڈم پورشن ہے آپ کی طرف سے آپ نے ابھی تک کیا ایفٹ کی ہے بتاؤں جی بتائیں فیننشلی بتاؤں پولیٹیکلی بتاؤں یا کس طریقے سے بتاؤں جو ہوا ہے جو کیا آپ نے اس سے کیا ہوگا جی اس سے کیا ہوگا آپ نے کیا ہے ہاں ہاں کیا ہے نا بتاتا بھی ہوں فکر ہی کرو اس سے دو کام ہو سکتے ہیں سنو میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں باتیں میں کرتا ہوں اس سے آپ ریورس پن میں ڈپریسن میں بھی جا سکتے ہیں کیوں کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے سٹوڈنٹس میں نے کونسا سکول کھلا ہویا میرے سٹوڈنٹس کیا کر رہے ہیں اور میرے اپنے احباب جن کے ساتھ میرے میرا ساتھ ساتھ کن کن جگہوں کے اوپر غزہ کی بات کرو خلی فلسطین کی کن کن ریل پرسنیلٹس کے ساتھ لنک بنا کے وہاں پہ کیا ریسورس پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور صرف پیسے نہیں سیاسی یہ ضروری ہے یہ کام کرنا کیونکہ ہمیں وہاں پہ آرمیز ڈپلائی کرنی ہے میں اور آپ بھا کے غزہ پہنچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے فلسطین کو یہی وہی ہمیں بھا کے پارلیمنٹ ہاؤز جانا تھا یہاں سے بل پاس کرا کے آرمی بھی جوانی تھی سمجھ گئے اب پاکستان میں رہ کے فلسطین کے لئے یہ کام ہو سکتا ہے مگر پاکستان میں رہ کے مسلمانوں کے لئے بڑے کام ہو سکتے ہیں بہت زیادہ کام ہو سکتے ہیں پہلے وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے وہ کام کیا ہے کیوں کیسے سیکھیں گے ان مسائل کی لیسٹ پر نائیں جو فلسطین جن مسائل کی وجہ سے ہوا ہے اور جو ہمارے ساتھ بھی ہیں پاکستان کے ساتھ بھی پاکستان میں اسلام کی ڈیفنیشن چینج کی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک کرے سب سے بڑا مسئلہ ہے جیسے اسلام کی ڈیفنیشن ٹھیک ہوگی سب کو صحیح اسلام پہنچے گا جو صحیح اسلام پہنچے گا تو ہر جنریشن ہر کریکلم ہر سکول ہر ماں باپ کو صحیح پہنچے گا پوری کی پوری نسل تیار ہو جائے گی اتنی تھی چینج کرنی ہے سورس کے اوپر اگر سورس کے اوپر چینج نہ کی تو ہر وقت ریاکشن دیتے رہیں گے یہ بھی مسئلہ ہوگی یہ نہیں دیکھ رہے مسئلہ کہاں سے جیسے کتا کونے میں گر جاتا تو اس کونے کے پانی کو صاف کرنے کے لیے چالیس ڈول نکالنے پڑتے ہیں مانی برنہ تو پورا کونے تو نہیں صاف کرسکتے فتوہ یہ ہے مگر اس سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے چالیس ڈول نکالنے سے پہلے کیا نکالنا ہے کون میں سے کتا نکالنا ہے کتا پہلے نکالیں گے بعد میں چالیس ڈول نکالیں گے سمجھ گئیں آپ نے کتا نکالا نہیں اور ہر بندہ کہہ رہے میں نے ایک ڈول نکالی میں نے ایک ڈول نکالی اس نے کوئی کونٹریبیوشن نہیں کی اور اپنے آپ کو سیٹسفائی بھی کر دیا آپ نے آپ کو بڑا مومین سمجھ کے ابو بکر علی سمجھ کے گھر آکے اور سوئے گا کہ میں نے تو آج دیکھ میں نے اپنا حصہ پلے اس نے حصہ پلے نہیں کیا صاحب سے پہلے سوچنا چاہیئے تھا کہ سر اچھا کیوں ڈول نکال رہے ہو کیوں کہ کتا گر گیا اچھا آپ کہاں ہیں کتا پھر جب آپ پرابلم کے کیوں میں جائیں گے نہیں وائے میں جائیں گے نہیں تو آپ کو سورس بھی نہیں ملے گی سو آپ کو وہ سورس نکالنی ہے جو کہ اصل میں کور ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے سوال کریں کہ سائل میاں تیری اپنی سی وی کیا ہے بہت صحیح سوال ہے مگر اگر آپ کو وہ پرابلم نہیں پتا جو سورس پہ ہے تو میری سی وی کوالفائی نہیں کر سکتے آپ پانچ سات ایسی چیزیں جو میں کرتا ہوں میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں میں بتاؤں گا تو آپ اور یہ والی پارٹ کیا آئندہ پارٹ کیاست نہیں کر سکیں گے کس کے ساتھ پارٹ کیاست کر رہے تھے سمجھ رہے ہیں ہزار چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں پاکستان سے وہ کرتا بھی نہیں ہوئے میں کر سکتا ہوں اس لئے ہر وقت کاؤز کی طرف اڈرس کیا اپنی ہر ڈریکشن کاؤز ملے جائے گا اس کی کاؤز کیا ہے ڈول نکالنے کے لئے کہا ہے کیوں نکال رہے ہیں کوئے میں بیٹھے پر ڈول کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ اس میں کتا گر گیا تھا پانی نہ پاک ہو گیا ہے پانی پاک کرنے لگے ہیں سب سے پہلی کاؤز کیا ہے پہلے کتے کو باہر نکالا ہے کس نے نہیں نکالا پھر ڈول پانی کیوں نکال رہے ہو پھر ڈول سے تو کتا باہر بھی نہیں آنا ہمیں تو کوئی رسی کے انتظام کرنا پڑے گا کسی کو جاننا پڑے گا کتے کو اٹھا کے باہر نکالنا پڑے گا کوئی اور پرابلم ہے کوئی اور سلوشن ہے کوئی اور سکل ہے ملکہ ڈول نکالنے کی کوئی اور سکل ہے سمجھیں پہلے وہ دیکھیں سمجھیں نواز شریف he's not a problem یاد رکھیے گا he's a symptom of the problem cause کچھ اور ہے نواز شریف کی امیئب is not a problem cause کچھ اور ہے یہ سب ڈول ہیں ڈول نکالتے رہو ساری امیئر ٹھیک کر دوں ڈول نکالا ہے پانی کا نیا کوئی پولیٹیشن لے کے آؤں ٹھیک ہے پانی کا ڈول نکالا ہے اب ہی تک ہم نے کتا کونگی سے نکالا وہ کیا ہے اسلام کی ڈیفنیشن آپ کے لیے بتاتا ہم رکھ جائیں اسلام کی ڈیفنیشن ٹھیک ہوگی کتہ کونے سے باہر آ گیا ہے ٹھیک ہے اور جیسے کتہ کونے سے باہر آ گیا اب آپ نے پولیٹیشن بھی نہیں رکھنے امی ابو بھی ٹھیک کام کریں گے ٹھیک ہے وہ جو تربیت میں لائیں تاب کہیں جا کے آپ سارا کا سارا کونہ پاک ہو جائے گا اب جب تک آپ ماں باپ کو یوت کو میں اور آپ بھی میں بھی ہم سب ملکہ ہر بندے کو جو جانتے ہیں بتائیں گے نہیں کہ سر جب صحیح اور غلط کی ڈیفنیشن ہی غلط ہے صحیح اور غلط کام کرنے کے طریقے تو غلط ہونے ہی ہونے جب ڈیفنیشن آف رائٹ اور رونگ ہی غلط ہو گئی ہے جس ڈیفنیشن کے اوپر اس وقت کے سارے لوگ صحیح ہیں وہ اصل میں ڈیفنیشن ہی غلط ہے تو یہ سارے لوگ کیاں ہیں غلط ہیں غلط ہیں بالکل یہ جو کام بھی کریں گے وہ اپنے صحیح طور پر کریں گے دوزخ کا راستہ صحیح اچھی نیت کی انٹوں سے بنا ہوا ہے لوگ بری نیت سے دوزخ میں نہیں جاتے اپنی طرح سے صحیح کام کر رہے تھے اگر دوزخ میں بن جاتے ہیں بہت جاتے ہیں بالکل کیوں؟ کیونکہ کتا کومے میں گرہا ہے اور کوئی نکال نہیں رہا کوئی نکال نہیں رہا صحیح بات ہے یہ ہے جو آپ کو بہتر بہتر جو جانتے ہیں جو جانتے ہیں تب تک آپ نہیں کام کر سکتے ہیں بلکل ساہر بھائی لاست سوال پوچھوں گا ٹھیک ہے آپ نے ووٹ ڈالے؟ جی نہیں نہیں کیوں؟ کیونکہ جس سسٹم آف ڈیموکرسی کے اندر یہ ووٹ کام آتا ہے نا وہ ڈیموکرسی ہمارے اس ڈیموکرسی کا انتظام امریکہ نے کر کے رکھا ہوا ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے؟ تو جب تک ہم اس سسٹم کو اس سے آزادیں نہیں دلواتے اسلام کی ڈیفنیشن ٹھیک نہیں کرتے تو صحیح لوگ کوالیفائی نہیں ہوں گے غلط لوگ کوالیفائی کرے گی یہ ڈیموکرسی اس لیے جب بھی ڈیموکرسی آئی گی جو یہ والی ڈیموکرسی اس سے اسی طرح کی مخلوقات پارلیمنٹ ہاؤس میں آئیں گی سو یہ سپیشلی پی ٹی آئی والوں کے لیے پیغام ہے جن کو میں کب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی بائیکارٹ کریں دیکھ لیں بڑی آپ کو امید تھی کہ ووٹ سے کام ہونا ہے ہو گیا آپ کا کام ہو گئی یہ ڈیموکرسی آپ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں نافذ دیکھیں حلف نامیں چلکہ لی ہوئے ہیں سو یہ ہے آپ کی طاقت آپ کے ایک ناکست شدہ ووٹ کی آپ ایک دوسرے کو بے وکوف بنایا امران خان نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی نے امران خان کو اچھی نیت سے اور جیت کیا کون گیا ہے اور جس جو بھی ڈیموکرسی کا پرپوننٹ سو آپ نے امران خان کو نہیں ڈالا میں ووٹ ڈالنے کو ہی غلط سمجھتا ہوں بٹا میں بھاگی کی ویڈیوز دیکھو ریل دیکھنا بان کرو ٹھیک ہے بچوں میں درہ اور تفصیل سے دیکھو کونی ویڈیوز دیکھوں گا آپ وہ بولتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے ہی نہیں چاہیے ڈیموکرسی وہ اس کتے یہ اس کونے میں کتا گراؤا ہے سمجھے اس کو پہلے باہر نکالو دماؤکرسی ٹھیک ہو جائے گی پھر بار ڈالنے ہی ہاں یہ جیتنے ملتی ڈول نکال لیں اور ڈال لیں اس میں سے یہ بس بو آتی رہے گی پانی نا پاک ہی رہے گا تینکیو سو امرس ساہل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا تینکیو آپ نے آج بہت زیادہ نالیج دیئے مجھے بھی میں نے نالیج نہیں دیئے میں نے سینس دیئے فرق سمجھو اس بات کو نالیج کچھ اور چیز ہے اور بہت بڑی چیز ہے میں نے آپ کسی پرسپیکٹیو اور سینس دیئے جیسے آپ کے نالیج اس پرسپیکٹیو اور سینس اب آپ کو پچھلے کون سی نالیج لینی ہے میں نے زاویہ دیا ہے نالیج تو نہیں دی دماؤکرسی کیوں غلط ہے نہیں بتا اس کو ٹھیک کیسے کرنا نہیں بتا وہ نالیج ہے اس کے لئے کہنا لمبا کام ہے جیسے آپ اس نالیج میں آئیں گے تب آپ شادیاں بچے لیڈرشپ اسلام یہ بڑے کونسپس سب ایکٹیویٹ ہوں گے آپ نے پیرنٹنگ کا ایک بہت اچھا مجھے بتایا ہے جیسے میں بتا سکتا تھا وہ مجھے بہت آپ نے اچھا بتایا اور کافی دماغ بھی کھلا ہے میرا اس کے لئے ریلیٹڈ کیونکہ کام نہیں دکھاؤ گئے تو کوئی دماغ نہیں کھلا جی جی بلکل بلکل انشاءاللہ زیارہ تر شہر اپنی بیویوں کا ہیرو بن رہے ہیں صرف اور صرف کونسپس دے کے فالو تھر زیرو ہے ٹاک تو ایکشن ریشو بولتے ہیں اس کو ٹاک تو ایکشن ریشو ٹاک تو ایکشن ریشو زیرو ہے لڑکی اتر سے بھی ایرادا ناہل ہوتی ہے لڑکی سے بھی ایرادا تو وہ اپنے شہر کا مفتری ہی مانتی ہے پروفیسر بھی یہ نہیں دیکھتی کہ پرفارمنس ہیرو ہے ملکل دونوں ناہل ہی کٹھے ہوتے ہیں پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے بھی ناہل ہوتا ہے وہ ان دونوں کا ہیرو مانتا ہے اور پھر پھر نواز شریف آتے ہیں پارلیمنٹ آل سمجھتے ہیں ہاں پھر پی ٹی وائے والے سمجھتے ہیں ڈیماؤکرسی سے امیان خان آ جائے گا یہ یہ ایک ممبلا ہے ایزا نیشن ہمارا کیا مقصد ہے تو نیشن کو بنانے کے لیے جو سٹرکچرز چاہیے ہوتے ہیں وہ کریئٹ کرنا شکر کرتا ہے کہ ہم سب نیشن ابھی تو ہم نیشن میں نہیں آئے چاہے ہم غیر مسلم بھی ہوتے نیشن میں نہیں آئے اچھا تو نیشن کو کیسے ایزا نیشن کولیفیکشن کیا ہوتی ہے اس میں آئے سو مسلمانوں کی بات یہ ہے کہ اسلام کا ایک اگزیمپلری سسٹم نافذ کر کے پورے دنیا کو دکھانا اس پر سے پاکسام بنایا تھا ہم نے ہم یہی سمجھے اس پر سے پاکسام بنایا ہے ان کا کوئی اور مقصد مقاصد ہے مگر ہمیں اسلام کا تو پتا نا مجھے کیا لگے میرے دادا کا کہ نگر ٹھیک تھی کیا نہیں تھی میں تو آما مہن مہن سو اسلام نافذ کر کے عدالتیں اسلام پر چل رہی ہوں مارکٹ اسلام پر چل رہی ہوں اسلامی قانون پر اور میں نے کیا کیا کور نہیں کیا انتظام پولیس کا آرمی کا میرے پرسنل معاملات میرے گھر کے معاملات فیملی لاؤ کریمنل لاؤ سوشل لاؤ ٹریڈ کامرس کا لاؤ یہ سارا کے سارے اسلام کے حصولوں کے اوپر آئیں سب سے پہلے ٹھیک ہے and every and every man any and every man or woman will be tested regardless of whoever whoever is وہاں پہ پھر ہم کونسٹیٹوشن کو ری ڈو کریں اسلام کے real original principles کے اوپر پھر یہ سارے انتظام جب ہو جائیں اس کے بعد ایک نسل you know education you know اور ساری legislation جو کہ education policy کے اندر آتی ہے اس پر ایک نسل کو پروان چڑھائیں بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد litmus test کر کے دیکھیں ہمارے میں اور دنیا میں کتنا اس معاشرے میں اور دوسرے معاشرے میں کتنا فرق ہے اس کو پرپاگینڈا اور مارکٹنگ صحیح طریقے سے کر احسن طریقے سے لوگوں کو پھر دعوت دیں کہ ادھر آ کے دیکھو اور آ کے رہو ادھر سیکھو تمام مسلمانوں کو پاکستان کا پاسپورٹ گفت میں جائے کہ مسلمان کیونکہ ہمارا نصب اللہ ہے اللہ 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 سب کے سب اس طریقے سے اور یہ boundaries ختم ہو جائیں اس سے اور پھر open trade open you know کیا سے کہیں گے مسلم can come and go through پاکستان giving their benefit and yielding our benefit to them to and fro اس طریقے سے ہم ایک model village بنا سکیں گے ورنہ کوئی چکر ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت تو پاکستان کی وجہ سے لوگ اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں بہت بڑی ایک 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 اسلام کے نام پہ کچھ نہ کر لینا ہم نے اس ثبوت دے دی ہم پاکستان ہی نانا ہوتے ہیں for example کوئی انڈین مسلم ہوتے یا افغانی مسلم ہوتے یا ریبین مسلم ہم سے وہ سوال نہیں ہونا تھا ہم سے تو سوال بہت بڑا ہوں کہ تمہیں تمہیں پتا نہیں تھا کس جگہ پائے گئے ہو یہ پرامس اللہ سے کرنے والی جگہ تھی اللہ سے پرامس کیے ہم نے ایک اللہ نے ہم سے پرامس کیا اور ایک ہم نے پرامس کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایک ملک دے ہم وہ کریں گے تو یا یہاں سے نکلو کیونکہ یہ سوال ہونا ہے اور کہا تو کہا اللہ میں اس پرامس کیا اتنا بڑا بوئی نہیں ڈھا سکتا یا پھر رہو تو پھر پورا کرو اور اللہ نے کیسے پرامس کیا جو آپ نے آید بتائیوز کا مطلب کہ اگر تم اپنے اس اسلام کو نافذ کرو گے تو اوپر سے بھی نیمت دوں گا نیچے سے اور اس دین کو سب دنیا دیکھ لے گی دین تمام تر سسٹمز کے اوپر پریویل کر گیا ہے دومینیٹ کر گیا ان سب کے اوپر آگیا سب اس کے تابع ہو ہوں کہ اس دین کو میں پوری دنیا پر نافذ کر دوں گا تم ایک دفعہ اس دین کو implement کر اللہ کا بات ہے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ ہے آپ نے اپنا ٹائم دیا اور بہت بہت شکریہ بہت مزا آیا بات کرنے کا آپ کے ساتھ ٹھیک ے اللہ حافظ